وزیر آزم مودی کے دور میں جمہوریت کھوکلی ایوان پارلیمنٹ میں صدر مجلس کا خطاب مجلس کے صدر ورکون پارلیمنٹ حدرباد بیرسٹر حسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت پر سخت تنخید کی بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک کے سترہ کروڑ مسلمان ناراض ہیں حکومت اپنی پالیسیوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو پسماندہ کر رہی ہے صدر مجلس نے کہا کہ سترہ کروڑ شہریوں کے ذہنوں میں عدم اعتماد پیدا کرنا محلک ہے بیرسٹر حسد الدین اویسی نے آیدھیا میں مندر کی تعمیر کے بعد باویس جنوری کو ہوئی پران پرتھشٹا کی تخریب کے تناظر میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر آزم مودی جمہوری ملک کے وزیر آزم نہیں بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں بیرسٹر اویسی نے مزید کہا کہ سترہ کروڑ مسلمانوں کی حالت وہی ہے جو ہٹلر کے دور میں یہودیوں کی تھی ملک کی جمہوریت کھوکلی ہو چکی ہے شہریت ترمیمی قانون سی ڈبلے کا حوالہ دیتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ ان خوانین کو مذہب سے جوڑنا خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سیمانچل کی مسلم آبادی کو بنگلہ دیشی بتاتی ہے جو خابل اعتراض ہیں شاعرانہ انداز میں احمد فراس کے شیر کا حوالہ دیتے ہوئے صدر مجلس نے کہا کہ وزیر آزم مودی کے دور میں مسلم آبادی کے ذہنوں میں ادم اعتماد پیدا ہوا ہے مسیحوں نے جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگئے ہر بار خاتل وہاں کیا دادخواہی کیا گواہی جہاں ہو منصفوں کے یار خاتل محترم چیئرمن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے صدر جمہوریہ کے خدبے پر بولنے کا موقع دیا سر میں حضب عادت اور حضب روایت اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور صدر جمہوریہ کے خدبے کو اگر آپ دیکھیں گے سر تو اس میں پورے خدبے میں لفظ مسلمان تو چھوڑیے لفظ اخلیت بھی استعمال نہیں ہوا ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ بھارت میں چودہ فیصد مسلمان جو آبادی کے لحاظ سترہ کور آتے ہیں وہ آج پچھلے دس سال میں نرندر موڈی کی سرکار میں اپنے آپ کو ایک غیر یقینی کیفیت میں پاتے ہیں اپنے سوچتے ہیں کہ ہماری شناخ کو خطرہ ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ آج سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہٹلر کے زمانے میں یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس کی میں بتاتا ہوں کیوں سمجھتے ہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو چند میرک میں سر مثال کے طور پر آپ دیکھئے خدوے صدارت کے حصے تحریر کا بتیسوہ پیرگراف ہٹی ٹو پیرگراف میں ڈراؤپ آؤٹ ریڈ کا ذکر ہوا سکولوں میں اندراج یعنی انڈرولمنٹ کا ذکر ہوا اسیس کا نام لیا گیا اسٹیس کا نام لیا گیا اوبیسیس کا نام لیا گیا لفظ اخلیت کا نام نہیں لیا گیا مسلمان تو چھوڑیے اور سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ اس ملک میں اگر سکولوں میں ہے تو مسلمانوں میں ہے سب سے کم انڈرولمنٹ اگر ہے تو مسلمانوں میں ہر ایلکیشن میں گورمنٹ کا ڈیٹا ہے سر کہ مسلمانوں کا جو سٹوڈنٹ ڈراؤپ آؤٹ ہے وہ چودہ آشاریہ بینیالیس سے کلاس ون سے شروع ہوتا اور وہ کلاس سکس اور ایٹ کو پہنچے اب تک وہ دس آشاریہ چھتر کو پہنچتا ہے یہ گورمنٹ کا ڈیٹا ہے یعنی کلاس ون سے کلاس سکس اور ایٹ تک یہ حال ہے آپ نے کیا کیا سر اس بجٹ میں پری میٹرک سکولرشپ کو صرف نائند کلاس تک محدود کر دیا اور اس میں آپ نے پیسے کم کر دیئے پری میٹرک سکولرشپ میں اور سر دو ہزار باویس تیویس کا بجٹ آپ دیکھئے پانچ ہزار چھبیس کورڈ روپے دیئے گئے تھے جس میں سے صرف چھہس سو تیرسد کورڈ استعمال ہوئے اب آپ آجائیے سر اے آئی ایس ایچ ای کا ڈیٹا ہے کہ ہائر جوکیشن میں مسلمانوں کا آٹھ آشاریہ پانچ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہوا ہے دو ہزار بیس اکیس میں گورمنٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ایک لاکھ اسی ایزار مسلمان ہائر جوکیشن میں نہیں ہے پری میٹرک سکولرشپ کو آپ نے چار سو تیویس کورڈ تھا اس کو آپ نے اس سال تین سو چھبیس کر دیا مون آزاد فیلوشپ کو پینٹالیس کورڈ کر دیا ایم سی ایم جو چونوالیس کورڈ تھا تینتیس کورڈ کر دیا بتائیے جو سب سے زیادہ جس کا کمیونٹی کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے اور جو ہائر جوکیشن میں اس سے آپ یہ برتاو کرتے ہیں سر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس سال میں اس سرکار میں کوئی حد نہیں چھوڑی یہ غلط حکمرانی کی نفرتوں کو بھرکانے کی کوئی حد نہیں چھوڑی غلط فہمیوں کو پھیلانے کی اور کوئی حد نہیں چھوڑی اس ملک کے عوام ناس کو ترک کرنے کی اس دس سال میں ہم نے کیا دیکھا سر جمہوریت ہمارے وطن عزیز کی کو بچانا بہت ضروری ہے یہ غریبوں کے لیے اور کمزوروں کی ایک بہت بڑی طاقت ہے مگر دس سال میں سوائے نو سال میں کیا ہوا صرف ایک شخص کو مضبوط کر دیا گیا ایک مذہب کو مضبوط کر دیا گیا ایک آئیڈیالوجی ایک نظریہ کو مضبوط کر دیا گیا ایک شناخ کو سب شناخ کے آگے دوسری شناختوں کو مٹانے کوشش کی گئی ایک زبان کو مضبوط کر دیا گیا تو ہماری جمہوریت تو کھوکلی ہو چکی ہے اور سر کوئی بھی حکومت اور پارٹی صرف جبر اور استصال پر خائم نہیں رہ سکتی ہے سر دوسرا پوائنٹ سر جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں سی ڈبل اے کے خانون کے تعلق سے مرکزی ایک وزیر نے اخبار میں بیان دیا کہ ہم آٹھ دن میں کرنے والے ہیں آپ آٹھ دن میں کریں گے آٹھ دن میں احتجاج شروع ہوگا ملک کے کونے کونے میں آپ سی ڈبل اے کو مذہب سے ختم کر دیجئے مذہب سے جوڑیں گے تو آپ کا ارادہ برا ہے آپ بھارت کی اخلیتوں کو بھارت کے مسلمانوں کو دلیتوں کو آپ پریشان کرنے کا آپ کا ارادہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ سی ڈبل اے کے خلاف کیوں ہمیں کیونکہ سیمان چل کے مسلمان کو آپ بنگلہ دیشی کہتے ہیں کوئی منسٹر مجھے کہتا ہے کہ گھس پیٹی ہے مجھے کے پدان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہی صحیح لگ رہا ہے کہ پدان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ باویز جنوری یہ تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویز جنوری کی بنیاد چھ ڈسمبر نائنٹی ٹو کو رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد ایٹی سکس میں تالے کھول کر رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد جی بی پنت نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں سولہ ڈسمبر نائنٹی نائنٹی تو ہم نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پارٹی کا ہو یا جو بھی ہو والے سب سیکولر ہے برا میں ہو کسی میں حمد نہیں ہے کہ چھے ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی اصل انصاف کرنے والوں میں ایک ان سی ایلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزش صدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل تھٹی ٹو بچا ہے جس کو بابا سب ایمبیٹ کر رہے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل تھٹی ٹو کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میٹویاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باک وکیل روشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن باویس جنوری تھا ایک تاریخی دن اکتیس جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کو نوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالیش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناک کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کا اور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا وجود کی مانے رکھتا ہے میرا شناک کیا مانے رکھتا ہے رول آف لاؤ کیا مانے رکھتا ہے اچھا نائنٹین نائنٹی ون کے پلیسز اور ورشپ پیکٹ پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ قائم ہے نہیں ہے آپ پانچ سو سال کی بات کرتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانچ سو سال پہ مجھ جائیے بوت پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہویزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی سمبیدھان ملا ہم کو بابا سب امبیٹ کر کے برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے کے جاؤں ارے پانچ سو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر اس انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ ہسی کینوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گانڈی امبیٹ کر کے دیش کو میں انہیں ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بدان منطری کی سونچ کو ناکام کریں گے ان پر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر نیبروٹ فرس کی پالیسی ہے نیبروٹ فرس کیا ہو رہا ہے سر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے فورن پالیسی چلا رہے ہیں مالدیس چھوٹا ملک وہ ہم کو آنکھ دکھا رہا ہے چین کی گود میں بیٹھ گیا ہمارے لڈاک میں ہمارے جو لوگ جنور کو لے کر گھانس رائے جاتے وہاں پر چین کی آرمی آکے روکری بتائیے بنگلہ دیش چین کی گود میں بیٹھا ہوا ہے آپ گیلنٹری اواق دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کہ چین بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بفرزون گیا کہا بھائی صاحب آپ کا بفرزون تو کہا گیا نہیں معلوم غیب ہو گیا بفرزون اور دوسری بات سر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر یہ ہم بولتے ہیں انڈیا میڈلیسٹ ایکنومک کارڈر کتنا پیسہ ہے بتائیے وہ نہیں بتایا جاتا اچھا سر سب سے تکلیف دے بات میرے لیے ہے کہ بھارت نے یونسکو کے الیکشن پاکستان سے ہر گیا ہم پاکستان سے ہر گئے یہ آپ کی فارن پالیسی ہے یونسکو کے الیکشن ہم پاکستان سے ہر گئے اچھا معاملہ اسرائیل کا فلسطین کا غازہ کا آیا اکٹوبر میں دس ہزار لوگ مر گئے ہم نے یون میں سیس فائر کی تائید نہیں کی ڈسمبر آیا بیس ہزار مر گئے تو ہم نے تائید کر دی کیوں تائید کی کیونکہ گلوبل ساؤت کو ہم کو فالو کرنا پڑ رہا ہے بھارت گلوبل ساؤت کو فالو کر رہا ہے ملے یہ تکلیف دے بات ہے یہ آپ کی ناکامی کا بہت بڑا ثبوت ہے اسی لئے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ صدقار کی بہت سے ناکامی علیگر مسلم نے اسی آخری پوائنٹ علیگر مسلم نے اسی سر آب اتر پردیس سے آتے ہیں سر ایٹی ون میں ایکٹ پاس ہوا ہمارا لا آفیسر کوٹ میں کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کے آپ کو نہیں مانتا کیسے نہیں مانتے سر کہ نریندر موڈی نے پارلیمنٹ کو نومینیٹ کیا یا پارلیمنٹ نے نریندر موڈی کا پردان منتوی بنایا بتائیے ایٹی ون کیا آپ کو نہیں مانتے سر دو ہی تو سنٹرل یونیسٹی ہے مسلمانوں کے ایک لاکھ اسی ہزار آفی کے سرکار کے دور میں مسلمان ہائر ایڈوکیشن نکل گئے آپ علیگر مسلموں سے چھینا چاہ رہے ہیں تھیوری آف سپریشن آف پاورز میں ایگزیکیوٹو ہم کو ڈکیٹ کرے گا میری آواز تو پارلیمنٹ ہے اب میری آواز کے خلاف ایگزیکیوٹو سپریم کورٹ میں بولتا ہے علیگر مسلموں سے ایک تین افرت کیوں ہے آپ کو وہاں پر تو ہندو بھائی بھی پڑھتے ہیں سر یہ علیگر مسلمfulوں سے ٹھیک کا معاملہ ہے سر تو میں آپ سے اس بات پر اس شیر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں سر آپ بھی اردود نہیں ہیں مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے احمد فراس کا شیر ہے مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل مسیحوں کو جب بھی آواز دی ہے پلٹ کر آگے ہر بار خاتل وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی وہاں کیا داد خواہی کیا گواہی جہاں ہوں منصفوں کے یار خاتل سر میں پھر سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ علب سنکہ سماج کے بجٹ کے سکولرشپ کو آپ ڈیمانڈ ریوین کریے بھارت کے پدھان منطری پدھان سیوک رہیے آپ کوئی پریس کنگ مد بن جائیے آپ جیتیں گے کون جیتیں گے دیش تھے کرے گا مر یاد رکھئے سترہ کور مسلمان آج غم اور غصے میں ہیں اور اس بات کو اپنے محسوس کر رہے ہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ پدھان منطری کو ہم نوٹ نہیں دیم اور ہمارا پدھان منطری ہے آخر یہ پدھان منطری سترہ کور مسلمانوں کی ان کی شناخ کو کیسے مٹا رہے ہیں کیسے ان کو آپ مارجنلائز کر رہے ہیں اسی لئے سر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیکلورزم جو ہے وہ میں پولٹیکل سیکلورزم کبھی نہیں مانا جو سیکلورزم سنویدھان میں لکھا گیا اس کی حفاظت کریں گے ملک اہم ہے ورنہ یاد رکھئے آپ چناؤ جیتے ہیں ہاریں مگر اگر آپ سترہ کور ایک جنترہ کو آپ غیر یقینی کا حفظت پیدا کر دیں گے یہ دیش کے ہٹ میں نہیں ہوگا بلکہ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ ڈیو پروسس عدالت فالو کرے گی عدالت اگر ایک طرفہ فیصلے کرے گی تو غلط ہوگا سر بہت بہت شکریہ